اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے ہماری شد اور آپ دیکھئے ان فرمیٹ ایک ان فائنلی فرنڈز دنیا میں وہ چیز ہوگی جس کا آج تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جہاں پہ آپ لوگر نے آئنسٹینڈ کا فرمولا سناؤ گا ایکول ٹو ایم سی سکیئر اور دوسری طرف ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹیفن ہاگنگ جن کی ریسنٹی ڈیتھ ہوئی تھی دونوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ بلیک ہول ایجسٹ کرتے ہیں یونیورس میں کہیں نہ کہیں لیکن انہیں ڈھونڈنا مشکل ہے اگر آپ لوگ وہاں تک پہنچیں تو آپ لوگ کافی ساری چیزیں نئی ڈسکور کر سکتے ہیں فائنلی فرنڈز دنیا میں 10 اپریل وہ ڈیر تھی جہاں پہ فائنلی نیو بلیک ہول فائنڈ ہو گیا یہاں پہ سائنٹسٹ نے ایک بلیک ہول کی پکچر کپچر کا لی جو کہ آپ لوگ یہاں پہ سکرین پہ شو ہو رہی ہے فرنڈز یہ فرس ٹیم دنیا میں ایک بلیک ہول کی پکچر کپچر ہوئی ہے فرس ٹیم بلیک ہول ہمیں یہاں پہ ملا ہے اب اگر میں یہاں پہ آپ لوگ کو اس بلیک ہول کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گے بلیک ہول کیس طرح کیپچر ہوا اس سے پہلے آپ کو چھوٹا سینٹرو دے دیتے ہو کہ بلیک ہول ہوتا ہے کیا بیسکلی تاکہ جن لوگوں کا نہیں پتہ بلیک ہول کیا چیز ہوتی ہے ان لوگوں تھوڑا گیٹ ہو جائے تاکہ ہم دونوں یہاں پہ مل کے سارے تکیبن یہاں پہ مل کے چلیں تاکہ جو آگے یہاں پہ کافی ساری انونچرز کے تھرو ہوئی ہیں وہ آپ لوگ کو بتا سکو وہ بیسکلی فرنٹ بلیک ہول ہوتا ہی ہے کہ آپ لوگ سمجھ لئے جس طرح گرائیوٹی ہوتی ہے لیکن اگر میں یہاں پہ اپنا موبائل ہوں اور اگر میں موبائل ہوں یہاں پہ گرائیوٹی کی وجہ سے ایک دم سے زمین کی طرف جاتا ہے مینکہ یہاں پہ زمین جو ہوتی ہے وہ گرائیوٹی کی وجہ سے گرائیوٹی دنیا کی اصلی گرائیوٹی ہے یہ بہت دنیا کے اندر البتہ یہ بہت ڈیپتھ کی چیزیں ہیں بیسیکلی آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگئے جو گریوٹی ہے اگر میں موبائل کو ایسے کر کے چھوڑتا ہوں تو یہ موبائل نیچے کی طرف جاتا ہے مطلب دنیا سے کھینچ رہی ہے تو دنیا جس کشی سے جس پیڑ سے یہاں پہ کسی بھی چیز کو کھینچتی ہے اس سے کروڑوں اربوں ہاں گناہ زیادہ ایک ایسی چیز یونورس میں اگزسٹ کرتی ہے جو کی کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس کا میس اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی لہلے یہاں پہ کوئی بھی چیز لے کر آجیں وہ اس کی طرف چلی جائے گی بیسیکلی فرینڈز ہوتا ہے کہ بلیک ہول وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی دنیا آپ کے بوری بوری انفیق گیلیکسی کیونکہ آپ کی جتنے بھی یہ دنیا ہے ارت جو ہے یہ گیلیکسی کے اندر آتی ہے کہ ان بڑی بڑی گیلیکسی کو اپنے اندر لے سکتا ہے اور یہاں پہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ اگر آپ سپیڈ آف لائٹ کو بھی مہیہ کرنا چاہیں تو آپ لوگ یہاں پہ نہیں کھا سکتے ہیں یہاں پہ لائٹ بھی جا کے خائب ہو جاتی ہے مطلب اتنی پریشر سے چیز کسی بھی کوئی چیز کے اندر جا رہی ہوتی ہے کہ لائٹ بھی یہاں پہ آپ لوگ کو شو نہیں ہوتی یہ تھوڑی تو بہت سینٹفک چیزیں ہیں اگر آپ لوگ اس کے پر زیادہ رسارچ کریں گے تو آپ لوگ بتا چل گیا ہوگا لیکن ایٹلا اینڈ آپ لوگ یہ بتا چل گیا ہوگا بلیک ہول ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ لوگ ایک رفع کچھ چلی جائیں تو واپس نہیں آ سکتی اور اگر آپ لوگ بلیک ہول کے اندر چلے جائیں تو چانسز ہیں کہ آپ لوگ اس بلیک ہول سے کسی اور یونورس کے اندر سیکنڈ کے بھی بلین آف ٹائم آپ لوگ کسی اور جگہ پہن سکتے ہیں مطلب آپ لوگ ہالی وڈ موویز میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک بندہ کھڑا اور چھٹکی بچاتا ہے یا یہاں پہ ایک بلیک ہول آتا ہے آپ اس کے اندر بندہ جاتا ہے رگم سے دوسری جگہ سے نکل کر آ جاتا ہے تو وہ جو آپ لوگ کو یہاں پہ ایک ازمشن وہ دیتے تھے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے وہ ریال ٹائم میں ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کہاں سے ایگزسٹ کرے گا وہ ابھی تک فائنڈ کرتے ہیں دنیا میں یہاں پہ 10 اپریل کوئی چیز فائنڈ ہوگی کہ فرس ٹائم دنیا میں دنیا میں نہیں پوری یونیورس کے اوپر یہاں پہ ایک بلیک ہول کی پکچر کپچر کی گئی ہے اب اگر آپ لوگوں کو بتاؤں گے یہ جو پکچر کپچر کی گئی ہے اس کی پیچھے اس پکچر کو کپچر کرنے کے لیے جترہ یہاں پہ آپ کا کوڈ لکھا گیا جو الگریتھم لکھا گیا ہے اس پکچر کو کپچر کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر کیٹی بومین کی طرف سے دکھا گیا تھا جسے بنانے کے لیے 5 پیٹا بائٹ 5 پیٹا بائٹ یہاں پہ آپ کا ڈیٹا یوز ہوا ہے جسٹوری یہاں پہ یوز ہوئی ہے اور یہاں پہ اگر میں 5 پیٹا بائٹس کو جی بیز میں کنورٹ کروں تو آپ لوگ کی 52.4 لیک جی بی یہاں پہ یوز ہوئے ہیں اس کوڈ کو لکھنے کے لیے اس لگریتھم کو لکھنے کے لیے اس پکچر کو کپچر کرنے کے لیے آپ لوگ سوچیں گے اتنا بڑا مطلب اس پکچر کو کپچر کرنے کے لیے اتنا ڈیٹا کیوں یوز کیا گیا ہے تو یہ پکچر بہت دور ہے دنیا سے بہت دور ہے اب آپ لوگ کو دوری کا اندازہ بتا دوں کہ یہ پکچر یہاں سے دور کتنی ہے 55 ملین یئرز اگر آپ لوگ دنیا سے ٹریول کرتے رہے ہیں اس یہاں پہ بلیک ہول کی طرف تو تب آپ لوگ وہاں پہ پہنچ سکیں گے اور آپ کو لائٹ آف سپیڈ بتا دوں جو میں نے آپ کو 55 ملین یئرز کی سپیڈ آپ کو بتائی ہے اگر آپ کو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جو لائٹ آف یئر ہوتا ہے اگر آپ لوگ لائٹ آف سپیڈ سے ٹریول کریں کہیں پہ بھی تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ لوگ تین لاکھ کلومیٹر ٹریول کر سکتے ہیں مطلب اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں یا پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اگر میں یہاں سے آنوارڈ دنیا کی طرف پورے چکر لگا کر آتا ہوں جو پوری دنیا کے سفیس ایریا ہے 40,075 کلومیٹر ہے تو اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے پوری دنیا کا چکر لگاتا ہوں تو میں لائٹ آف سپیڈ سے سات دفعہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہوں ایک سیکنڈ کے اندر میں سات دفعہ اس پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہوں تو آپ لوگ خود اندازہ لگا لے کے یہاں پہ اگر آپ لائٹ آف سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں تو کتنے زیادہ سپیڈ سے آپ لوگ کسی بھی جگہ ٹرائیول کر سکتے ہیں بیسکلی جتنی بھی بڑی بڑی سرچ ہوتی ہیں اسے لائٹ آف سپیڈ سے ہی میر کیا جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ نے اس بلیک ہول تک پہنچنا ہے جو آپ کو پکچر شو ہو رہی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آج اپنی دنیا سے اگر لائٹ آف سپیڈ سے ٹرائیول کرنا شروع کریں اگر آپ لوگ سپیڈ سے ٹرائیول کرتے رہیں گے تو اب آپ لوگ سپیڈ تک پہنچیں گے اور تھی انہوں پہ فیٹی پایی اگر آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا اور 10th April کو یہاں پر بلیک ہول دے مانا جائے اندھگ باد آپ لوگ کو 10 April لائے گا یہاں پر آپ لوگ کو ملے گا بلیک ہول ہے تو یہاں پر اور یہاں پر جو اس کے ریسرچتے ہیں ہیں جنہوں نے یہاں پر کوڑ لکھا تھا یہاں پر آپ لوگ دو سال تک بڑے بڑے سائنٹیس نے اس کے کمپنی کے ساتھ اس شامل زامن رائے کو فائنڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کافی سارے ٹیلیسکوپ کو کمبائن کرنے کے بعد انٹرنیشن ٹیلیسکوپ کو کمبائن کرنے کے بعد یہاں پہ فائنی بھی پکچر کپ چکی گئی تھی اور یہ فرن پکچر اس وجہ سے اتنی بھی خاص اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا میں جتنی بھی ٹیلیسکوپ لگی ہیں ایسی ایسی خاص جگہ پہ لگی ہوئے ہیں جہاں پہ دنیا جسی بھی طرح پہ گھومتی رہے کسی بھی طرح موسم ہوتا رہے پوری دنیا میں وہاں پہ ہمیشہ موسم صاف رہتا ہے ایسی سپیشل جگہ پہ لگی اور بہت انچائی پہ لگی ہوئے ہیں لیکن سال میں صرف ایک دفعہ ایسا ٹائم آتا ہے اور بہت کم ٹائم کے لیے ایسا ٹائم آتا ہے جہاں پہ جتنی بھی ٹیلیسکوپ ہیں ان سب ٹیلیسکوپ کو اگر اس بلیک ہول کی طرف موز کا کیا جائے اور وہاں پہ اگر اس کی پکچر کپچر کرنے کی کوشش کی جائے تو یہاں پہ کپچر کی جا سکتے ہیں تو سال میں ایک دفعہ چانس آتا ہے اور بیسکلی یہاں پہ وہ میکنیٹیو ویف کی ثروب جہاں پہ بلیک ہول یہاں پہ فائنڈ ہوا ہے اس کی پکچر کپچر ہو گیا ہے اب اگر آپ لوگ اسے بہتر جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا کے یوٹیوب پہ سارچ کر سکتے ہیں بلیک ہول اسٹری یا بلیک ہول ڈیٹیل تو آپ لوگ زیادہ ڈیٹیل میں مل جائے گی میں آپ کو یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو آپ لوگ تھوڑا کہہ دیں گے یہ تھوڑا اوپر سے جا رہا ہے آپ رہنے تو لیکن جو لوگ ریسارچ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ جا کے یوٹیوب پہ ریسارچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو میں بتاؤں گا یہ پکچر اتنی چھوٹی آپ لوگ کیوں دکھری ہے یا اتنی دھنڈلی کیوں دیکھ رہے ہیں بہت لوگ کا یہاں پہ سوال ہوگا تو فرینڈز آپ لوگ کو میں یہاں پہ بتاؤں گا جسا میں آپ لوگ کو بتایا کہ 55 ملین یئرز کی سپیڈ سے اگر آپ لوگ یہاں پہ ٹرائیول کریں گے تو تب وہاں تک پہنچیں گے تو آپ لوگ خود اندازہ لگا لے کہ یہاں پہ آپ لوگ سے کتنا دور ہے وہ بلیک ہول اور یہاں پہ ابھی صرف اس کی پکچر کی گئی ہے لیکن سانٹیس کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کریں گے اس بلیک ہول تک اور جلدی سے زیادہ زیادہ جلدی پہنچے جا سکے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بلیک ہول کی یہ بیسکلی تھیوری چلتی آ رہی ہے جو ہمارے سیون آکنگ نے کہا تھا کہ بلیک ہول غائب بھی ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بلیک ہول کب تک رہتا ہے اور کب تک ہم اس کو پر ریسارچ کر سکتے ہیں اور پھر کیا پتا آنے والے وقت میں پتا نہیں کتنے سالوں بار وقت میں پھر فائنڈ ہو لیکن یہ تھیوری بہت بڑی تھی میں بہت ایک سائنٹیز تھا آپ لوگ یہ نیوز بتانے کے بارے میں اور آپ لوگ کو سمجھانے کہ بلیک ہول کس طرح سے یہاں پر فرسٹ ہم فائنڈ ہوا ہے اور کس طرح سے یہ بلیک ہول کیا پر رسارچ کی جارہی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دو کہ اگر سائنٹس نے یہاں پر بلیک ہول کو زیادہ رسارچ کی تو پاسیویلٹی ہے جو آپ لوگ یہاں پر ہمارے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم جتنا سوچو گے اس سے بھی زیادہ یہ دنیا یہ یونورس ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم کب تک پہنچتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ ریسارٹس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے اور یہاں پہ فائنڈ کرتے ہیں کہ دو ایک یونورس میں ایٹلیٹس روکیا کیا چیزیں ہیں اور چانسیز ہیں کہ اگر لوگ بلیک ہول کو یہاں پہ گٹ گرنے لیں بیسکلی مشکل ہے بلیک ہول کے اندر کو چیز چلی جائے تو یہاں پہ سائز یہاں سائز ہوتا ہے یہاں سیٹنا ہوتا ہے اکر آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کے بارڈی پھٹ جائے گی گا اور آپ لوگ ویسی یہاں پر خلاق اندر چلے جو تو آپ لوگ باڈی پھٹنے پر آ جاتی ہیں اور آپ لوگ یہاں پر بتا دوں کہ جو آپ لوگ کا بلیک ہول کا میس ہے وہ آپ کے سورج کے 6.5 بلین ٹائم زیادہ میسیو ہے جو اگر آپ لوگ کا سورج ہوتا ہے اس کا جتنا میس ہے اسے 6.5 بلین ٹائم زیادہ اس بلیک ہول کا میس ہے تو آپ خود اندازہ لگا دیں سورج کتنا بڑا ہے اور وہ بلیک ہول کتنا بڑا ہوگا اپ لوگ آپ کو ویڈیو چلے گی اور آپ لوگ کو تھوڑا بہت بلیک اور کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ یہاں پہ جو ریسارٹ شویئے اس کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا تھوڑی کمپلیکیٹڈ ویڈیو ہوگی ہے لیکن حوپس ہو کہ جن لوگ کو یہاں پہ انٹرسٹ ہوگا انہیں تو سمجھ آ چکی ہوگی میں نے کوشش کی آپ لوگ کو کافی ساری انفارمیشن کو بہت جلدی بہت طرح ٹائم میں گیٹ کرنے کی لیکن ویڈیو اوریڈی کافی بڑی ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کافی اور بات کریں گے میں ضرور اس کے پر آپ لوگ کو ایک اور ویڈیو بناوں گا اور اگر آپ لوگ اس سے دیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو چھو کمنٹ پر بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایک اور علیہ در سے ایک انڈیپھ ویڈیو بنا دوں بلیک ہول کے بارے میں اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتا دوں یہاں پہ کہ بلیک ہول دو ٹائپ کی سٹم میں ایجسٹ کرتے ہیں ایک جو یہاں پہ ریال ٹائم میں آپ کا بلیک ہول ہوتا ہے جو آپ کو یونورس میں یہاں پہ ملتا ہے اور دوسرا دیجٹل بلیک ہول جی ہاں فرینڈ آپ کو جو انٹرنیٹ ہوتا ہے یہاں پہ بھی ایک بلیک ہول ہوتا ہے اس کو بہت جلدی ایک ویڈیو بنانے والوں اگر آپ لوگ کو ویڈیو دیکھنے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ویڈیو لگا ہوں آپ لوگ کو پتا جائے اور یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو آپ کا انٹرنیٹ بلیک ہول ہے وہ بھی ابھی تک فائنڈ نہیں ہوا لیکن آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کی ساری اسٹری یہاں پہ کیا چیز ہے اور باتے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کر دو کو بھی کچھ اوپنا بازریشن چیک کمار پہ بتا سکتے ہو میں ملتا ہوں فرینڈز آپ لوگ کے ناس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ